بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں اللہ کے فضلوں کرو میں شکر سے آپ ٹھیک ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جو ہے نا یونیک سی رسپی لے کر رہی ہوں مسالہ بری ٹکی کی رسپی لے کر رہی ہوں یہ اتنی مزے کی اور اتنی آسان رسپی ہے امید کرتی ہوں آپ نے اس کو ایک بار بنائے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے میں آپ کو ایک کی کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹنگ کر کے یہ رکھا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست تو پلیز جو نیو فیورز ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیمیری ممبر اور فرینڈ کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں فیبیک بھی پلیز لازمی دیا کریں تو اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی چطرکے سے میچ کر لوں گی آلو کو ہم نے چطرکے سے میچ کر لیا آپ اس میں زیادہ سپائسی نہیں جائیں گے کوٹر ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ ہسوز ایک آس شامل کر سکتے ہیں ہارف ٹی سپون چلی فلیکس اور یہ تھوڑی سی کسوری میتھی آپ یہ نہیں اگر آپ کسوری میتھی شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ فریش شرادنیاں بھی شامل کر سکتے ہیں مکس کریں گیا مسائل آلو کا اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اب ہم اپنی سٹفنگ کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں ادھر ہم نے جو ہے نا 1 فورت کپ آئل لے لیے اس میں ہم نے 1 ٹیپل سپون ادھر اکلسن کا پیسٹ لیے اس کو ہم نے جو ہے نا تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے آئل کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو آئل کے ساتھ فرائی کر لیے اب ہم اس میں دو ادھر میں نے میڈیوم سائز کی پیاز لیتی جن کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیے اس کو اب ہم نے جو ہے نا لائٹ گولڈن کر لیے ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں جو ہے نا زیرا شامل کر دیں گے اس ٹائم پر یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا اس کا فیلور چینج ہوئے تو اس ٹائم پر ہم نے اس میں زیرا شامل کر دیے اب پھر سے ہم اس کو تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے لائٹ گولڈن کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ پیاز تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہو گیا اس ٹائم پر ہم اس میں سپائسی شامل کر دیں گے کوٹا ہوا جو ہے نا سکھا دنیا لیے ہاف ٹی سپون ہم نے جو ہے نا لائمیس پورڈر ہاف ٹی سپون ہی آمی لیے اور یہ کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ اور کوارٹر ٹی سپون ہی ہم نے اس میں نا بک شامل کر دیں گے تو آپ اپنے اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں کامیاز زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور تھوڑا تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے یہ لسہ ندرک کا پانی ہے وہ ہی جس میں ہم نے اس کو جو ہے نا پیسا تھا وہ والا یہ پانی ہے ہم نے پانی اس میں اس لیے شامل کیا ہے کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلے لیں اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا بھی پتان ہے اس لیے ہم نے اس لیے پانی شامل کیا یہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ کتنا زبردار سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے نا تین اضاف مینٹ ماٹر لیے تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا چاپر میں یہ بھی شامل کر دیں گے اب اس کو ہم نے اس سے طریقے سے مسالہ کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ کتنا زبردار سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کا پانی یہ دیکھیں کافی ہتا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے نا اس ٹائم پر ٹو ٹی بل سپون فریش شرہ دنیا شامل کر دیں گے اس کو ہم نے چتری کیسے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردار سا اور کتنا مجھے کا لگ رہے ہیں آپ اس کو ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں ہری مرچپ سان دوں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ نے وہ شامل نہیں کی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کا چولہ بند کریں گے اور اس کو کسی بول میں آپ نکال لیں یہ دیکھیں ادھر ہم نے جو ہے اپنا آلو کا مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا ہم نے وہ لینا ہے گول کر جو ہے اس کو تھوڑا سا گول سا ہم نے پکڑنا ہے گول بال بنا کے پھر اس کو ہم نے تھوڑا سا ایسے پریس کرنا ہے جیسے چپلی کباب بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے نا پتلا سا چپلی کباب جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے کر لیئے آپ ہم نے یہ سپون لینا ہے اور یہ جو مسالہ ہم نے بنائے اس کی ہم نے اس میں سٹفنگ کر لینا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں اس ٹائم پر چیز بھی شامل کر سکتے ہیں یا اُبلا ہوا انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں یہ کرتے جانے ہیں بہت آسانی سے یہ دیکھیں اگر آپ کو مسالہ باہر آ رہا ہو تو کوئی مسالہ نہیں ہے اس کو آپ نے فنگر سے اندر کر دینا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست ہماری آلو کی ٹکی ریڈی ہوئی الحمدللہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے سب کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے سب کو ریڈی کر لیا آپ اسی طرح سے سب کو بنا کے آپ اس کو ٹکی کی شیف بھی دے سکتے ہیں اور گولا شیف بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو پسندو لالی پاپ وغیرہ جو بھی آپ کو پسندو آپ ہسانی سے اس کی شیف دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کپ ہم نے بیسل لیا تھا تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا تو تھوڑا سا نمک ہم نے ہس بے ذائقہ نمک شامل کیا اور اس کا ہم نے بیٹر لائی بنا لینا ہے جس میں ہم نے اس کو کوٹ کرنے اپنے کباب کو پرانکا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بھی ہم اس میں اپنا کباب شامل کریں گے کتنی زبردست اس کی شیف بنی ہے الحمدلللہ اس کو ہم نے اس میں dip کرنا ہے اور اس کو ہم fry کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ اس میں ہم نے اپنا کباب شامل کردینا اسی طرح سے ہم نے صاحب کو اس میں شامل کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے الحمدللہ یہ بہت زبردست بنتے ہیں اور بہت یہ سان صریحے سے جو ہے نا آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بہت جلدی بننے والی رسپی ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے کتنے زبردست اور یہ کتنے ہی مزے کہ ہمارے کباب ریڈی ہوئے ہیں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ کباب ہمارے بہت پسند آئیں گے اور بلکل نیو سٹائل سے میں نے آپ لوگوں کو یہ کباب بنانا سکھائیں آپ اس کو دار چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو بریانی کے ساتھ بھی آپ اس کو بریانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہاں کے آپ برگر میں برگر لیں اس کے دو سلائسیز کریں اور درمیان میں یہ رکھیں تو اس کو بھی اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے اتنی اچھی اچھی اور اتنی زبردستی رسپیز لے کر آتے ہیں ایک چھوٹا سا فی بیک ہمیں پلیز لازمی دیا کریں کیونکہ آپ کے فی بیک سے ہمیں عمد ملتی ہے اور جوانا انرجی ملتی ہے تب ہم آپ سے ملیں گے انچالا کسی نیکسٹ ویڈیو میں